ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں مجھے لگ رہا ہے آپ انتخابات کا التوات چاہتے ہیں چیف جسٹس کا لطیب خوثہ سے مقالمہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیس میں کہا پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کہ سو فیصد کا اگزات نامزد کی منظور ہو جائیں الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے جو چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ قانون کی عدالت ہے زبانی تقریب سے نہیں چل سکتی عدالت کے سامے دکھڑے نہ روئیں سب سے زیادہ درخواستے پی ٹی آئی کی آ رہی ہیں اور سنی بھی جا رہی ہیں اگر آپ کو پاکستان کی کسی دارے پر اعتبار نہیں تو ہم کیا کریں یہ کیا یہ کوئی سیاسی پورم نہیں ہم حکومت نہیں سپریم کورٹ ہیں ہم کسی کی کیمپین نہیں چلا رہے دفعہ 144 اور ایمپیو سب کیلئے ہوگا صرف پی ٹی آئی کیلئے نہیں سماعت پندرہ چنوری تک ملتبی پی ٹی آئی بلے کی بحالی سے متعلق کیس دس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس نے وکیل حامد خان سے پوچھا کہ کیا آپ کی درخواست کل مقرر کر دیں حامد خان نے کہا میری ترجی آج ہے نہیں تو پھر پرسو لگا دیں چیف جسٹس نے کہا اگر تین رکنی کمیٹی کا مسئلہ نہیں تو یہ کیس دو دن بعد لگ جائے گا پی ٹی آئی وگلا بریسٹر گوھر اور حامد خان کے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات بلے کے نشان کی بحالی کی درخواست جل سماعت کے لیے مقرر کرنے کے صدا کی تھی کہا ہم اہم نویت کا مقدمہ ہے پوری طور پر سماعت کی جائے پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے زلپکار علی بھٹو کی فانسی کے پیسلے کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کی سبراہی میں سپریم کورٹ کا نو رکنی لارڈی بینٹ سماعت کر رہا ہے بلاول بھٹو اور لطیب خوصہ کی سپریم کورٹ کی گیٹ پر ملاقات گلے ملے دیکھو دیکھو کون آیا بلاول بھٹو نے لطیب خوصہ کو دیکھ کر نارہ لگایا کون الیکشن لڑے گا کون نہیں کاغذہ و نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں جاری اینے 242 سے شباز شریف کے کاغذات کے خلاف اپیل مسترد نواز شریف کے کاغذات کے منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی عدالت نے ریٹاننگ افسر سے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے پشاور میں الیکشن ٹیبیونل میں مجموعی طور پر آج چالیس اپیلوں پر سماعت ہوگی کراچی کے حلقہ اینے 242 پر امیدوار شباز شریف ہوں گے یا مصطفیٰ کمان ذرائع کے مطابق ایمٹی ایم اور مسلمی قنون کی بیٹھک آج ہوگی کراچی میں ٹکٹو کی تقسیم پر پیپلز پارٹی صد میں خلافات جاری آلہ سطح وقت جام مہتاب جہر کو منانے میں ناکام جام مہتاب پی ایس اٹھارہ اوبارو سے شہریار مہر کو ٹکٹ دینے پر پیپلز پارٹی سے نراز آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق صد میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تحریک انصاف خبر پختون خواہ میں ٹکٹو کی تقسیم پر اختلافات انصاف لائر فورم کے صوبہ صدر قاضی انور کی آڈیو سامنے آ گئی کہا بانی چورمن نے میری پیرس پر منوان عمل کا کہا تھا بیرس چک گوھر میرا فون نہیں اتھارے انصاف نہ ہوا تو آئندہ کل آئے عمل کل تیہ کریں گے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے توشہ خانہ کیس میں بانی پی جی آئی پر فرد جرم آئی دھونے کا امکان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ملزمان کی درخواست زمانت پر فیصلہ ہوگا بادرور میں پولس کی گاڑی کے قریب دھماکہ پانچ اہلکار شہید بائی زخمی ہسپتال پنتقل دو افراد کی حالت تشویش نام پولس اہلکار پولیو ڈیوٹی کے لئے جا رہے تھے دھماکی کے بعد خار کے ہسپتال میں ایموجنسی نافر ڈیوٹی بزار سے مانگواتے ہیں سالن بزار سے لیتے ہیں کیا گیس ہی نہیں ہے ہم تو بھئی کسی کو بھوڑنے دیں گے کوئی سے بھی پارٹی ہوگی اس طرح ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے ہم غریبوں کو پریشان کیا جا رہا ہے سلنڈر سے چولہ جلانے کے لئے بھی بڑی پریشان رہتی ہیں ہر وقت خوف زدہ رہتی ہیں 15 سو روپے کا سلنڈر بھروا کے آلاتا ہوں جو دس دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے یعنی ڈیڑھ سو روپے روز کا گیس کا ہے گیس اور بجلی کی بترین لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی دشوار کراچی کا علاقہ مارٹن کوجر بنیادی وسائل سے محروم علاقے میں گیس ہے نا بجلی دفاتر اور اسکول جانے والے بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا علاقہ مکینوں نے شکایتوں کے امبار لگا دیئے کہا کسی کو ووٹ نہیں دیں گی روہ سال پاکستان میں موشی ترقی کی شرعہ دو فیصد رہے گی آئندہ سال دو اشارہ پانچ فیصد رہنے کا امکان اقوام متحدہ کی رپورٹ وولڈ اکنومک کے مطابق معافیاتی تبدیلی سے مطالق واقعات دوہزار تیس میں خطے کو نقصان پہنچ آ رہے ہیں جولائی اور اگتھ کے دوران خوشت سالی شرطت اختیار کر گئے ایف بی آر کی نون فائلرز کو فائلرز بنانے کی مہم کامیابی سے جاری شہری کہتے ہیں ہمیں قومی ذمہ داری سمجھ گئے ٹیکس ریٹرونز فائل کرنے چاہیے ایف بی آر ٹیکس گوشوارے فائل کرنے کی طریقہ کار کو آسان بنا کر نون فائلر کو فائلر بننے کی طرف مائل کر سکتی ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مضبط رجان ہنویٹ انڈیکس میں پانچ سو سزائی پوائنٹس کا اضافہ کاروبار کے دوران پیسٹھ ہزار کی حد بحال ہو گئی سن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقے شدید دھون کی لپیٹ میں ہر دنگاہ انتہائی کم موچھر بھی مختلف مقامات سے بند دھون کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر کئی پروازے منصوب لیاکت پور میں خان بیلا ٹول پلازا کے قریب دھون کے باعث دو مختلف حادثات دس افراس زخمی اسپتال منتقل ملک پر میں جاڑے کے دیڑے مختلف مقامات بارش اور برپاری سے معاملات زندگی متاثر سائیبیرین ہواوں کا مغربی سسٹم آج بلوچستان پر اثر انداز ہونے کا امکان پی ڈی ایوے کے بتاوے کلہ عبداللہ پشین کلہ سیفولہ سمیت دیگر علاقوں میں بارش متوقع محکمہ موسمیات کے شمالی بلوچستان اور خلپختونخواہ میں بارش اور پہاڑوں پر برپاری کی پیش کوئی فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے روہ سال کی پہلی قومی ازداد پولیو مہم کا آغاز سارے چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے سن پنجاب بلوچستان اسلام آباد اور ازاہ کشمیر میں ازداد پولیو مہم سات روز تک جاری رہے گی کرونا کی نئے قسم کے چار کیسز پاکستان میں بھی ریپورٹ ترجمان وزارت سہت کے مطابق چاروں اپراد میں معمولی علاوات تھی وہ بغیر کسی پہشیدگی کے صحت یاب ہو گئے کرونا یا فلو جیسی بیماریوں کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے ماسک فاصلہ اور دیگر احتیاطی تدبیر اختیار کریں نگرہ وزیرعال پنجاب موسن نکوی کا میو کینسر اسپتال کو جنوری میں مکمل کرنے کا حکم کہا پنجاب میں سرکاری سطح پر کینسر کا ایک بھی اسپتال نہیں اسپتال کو فنکشنل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں غریب اور مستحق مریضوں کا فری علاج ہوگا غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز مزید نو سو دو افغان شہری واپس اپنے ملک چلے گئے اب تک واپس جانے والوں کی تعداد چار لاکھ اکسٹھ ہزار ساس سو اتراسی ہو گئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ گرینڈ بریڈ بورڈ نے قومی ٹیم سے راہیں جدا کرنی سوشل میڈیا پر مصطافی ہونے کا اعلان کہا ایک شاندار باپ کو اب ختم کرنے کا وقت آگیا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے پانچ سال میں تین عہدوں پر کام کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے نئے خواہشات گئے تھا موسیقی